کیا آپ کو آج رات کے لئے ایک کمرہ چاہیے بہت سستے میں دلا دوں گا سر فائیسٹار فسٹیٹیز بھی ہوں گی بیگ فسٹ بلکل فری فل سیکیورڈی سر یہ ہوتل میرے نہیں ہے میرے بہت سارے توست ہیں جنہیں اپنے ہوتل کھل رکھے ہیں سر آپ کو یہ رومز مل جائیں گے پانچ سو سات سو ہزار ڈیٹ دو ہزار میں اور مجھے ملیں گے نبی سو 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 روپے سر اس کام کو میں نے سات سال پہلے سٹارٹ کیا تھا تب میری اپن تھی صرف سترہ سال کے اور آج ساتھ آٹھ سالوں میں میری کمپنی کی ویلویشن تین کھرپ تک پہنچ چکی ہے میرا نام ہے رتیش اگربال اور میری کمپنی کا نام ہے اویو رومز اور میں بتا دوں آپ کو میں چوڑی سی پریبار سے ہوں مطلب پریبار سے ہوں اور میں نے یہ کام دوزارہ کیارہ پارہ میں سٹارٹ کیا تھا صرف ساٹھ ہزار روپے سے سٹارٹ کیا تھا سر ایک بھی ہوتل میرا نہیں ہے لوگ کو ہوتل دلا دلا کے کمرے دلا دلا کے میری کمپنی سات سالوں میں گھر بک کی بن گئی ہے فوکس میں راگ اگروال ایک بزنس کوچ اور پاپلی سپنگ ٹرینر ہوں اور آج ہم کیس ٹڈی لیتے ہیں اویو رومز کی یہ آج انڈیا کی سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے تاج میرے جیسے بڑے بڑے ہوتل کو آج ٹکر دے رہا ہے اویو انڈیا کی علاوہ ملیشیا نیپال ہرانی نہیں ہوگی کہ چائنہ میں اویو تیسری سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے اور وہ بھی کیول ایک سال میں جنوری 2018 میں یہ چائنہ پہنچا تھا دیرے دیرے اس کی نیٹ ورکنگ اور بڑتی جا رہی ہے اویو رومز انڈیا کی سب سے بڑی ہوتل چین ہونے کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ہوتل چین بن چکا ہے ساٹھ ہزار نئے اویو رومز پوری دنیا میں جلدی ہی ہونے والے ہیں اور 2022 تک کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہوتل چین یہ بن جائے گا فیلحال یہ دنیا کی سب سے بڑی تیس سے بڑتی ہوتل چین ہے اور ہو بھی کیوں نہ فری وائ فائی فری بریک فس کلین ان ہائیجینک بات روم کلین بیڈ روم اور وہ بھی ساتھ سو آٹھ سو ہزار پر کی ریجبے کہاں ملتا ہے اور کیوں نہیں لینا چاہے گا کوئی ایسے ہی لوگ کو زیادہ صورتے کم داؤں میں دینے سے چلتا ہے سٹارٹ اپ آپ بھی اپنا بزنس ایسے چلانا چاہتے ہیں تو یو کین جوائن آور بزنس کورس بیچ مارک یور بزنس آگے سنیے اویو اب گلومل مارکٹ تک پہنچتا جا رہا ہے دس ہزار سے زیادہ اس کے ایسے پارٹنرز ہیں دوزار اٹھارہ میں پیتر ملین لوگ ایسے تھے جن نے اویو رومز کی بکنگ کروائی اور رات میں روٹنے کے لیے اویو رومز کو چنا دھیان دیجے کا صرف ایک سال کی بات کر رہا ہوں اویو رومز نے اپنے افیشل بلوگ میں بتایا ہے کہ ایوریج ہر دن سارے تین لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اویو رومز کو بک کرتے ہیں قسمہ لائلٹی کی بات کی جائے اگر تو پچھلے چھے مہینوں میں سات لاکھ نبے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پانچ بار یا اس سے زیادہ بار اویو رومز کی بکنگ کرائی اور اوورنائٹ سٹیک کیا ریتیش اگروال رسک لینے میں وشاست رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بڑا بزنس مین بننے کے لیے رسک لینا بہت ضروری ہے ساتھ ہی آپ کو سکراتمک سوچ رکھنی ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو ڈھیروں رسک لیتا ہے ہاں یا نہ مجھے کمنٹ سیکش میں جا کر کے ضرور بتائیے اور اویو کی فنڈنگ تو اتنی کہ پوچھو مت بینہ ریتیش کی ایچ دیکھیں اس کو اربو روپے کی فنڈنگ مل رہی ہے اویو ایس ریتنائز ایس ون اف دف ٹاپ فائیب یونکان سٹارٹ اپس انڈیا بھائی ساپ انڈیا سے ہی نہیں اب ان کو دنیا بھر کے فنڈنگ ملتی جارہی ہے جاپان کے ساپ بینگ نے ان کو آٹھ سو ملین ڈالر یعنی کی پچپت اربو روپے کی فنڈنگ ابھی ابھی دی ہے جب ریتیش سے ایک انٹرویو پوچھا گیا کہ ایک سٹارٹ اپ کے لیے آئیڈیا ضروری ہے یا فنڈنگ اور ریتیش کا جاب تھا ان دونوں سے باہر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہے کرنے کی کشمتہ دیکھئے اس نے اپنے ایمپلوئیز کا پورا دھیان رکھا اس نے اپنے ہاؤس کیپنگ سٹاف کو انسینٹیو دینے شروع کر دیئے اس نے کہا کہ اگر ہاؤس کیپنگ سٹاف سب سے پہلے جلدی سے جلدی کمرے کو ساف کر کے رکھے گا اس کو میں سب سے زیادہ انسینٹیو دوں گا اب یہاں ہاؤس کیپنگ سٹاف سوچے لگا کہ کیسے جلدی سے جلدی کام کو کروں کس کون سے شروع کر کے جلدی کام کو صفائی کر کے میں واپس باہر نکلوں کون سا کیون کون سا کیمیکل میں استعمال کرنے سے جلدی جلدی کمرہ ساف ہوگا اس سے کیا ہوا اس سے سٹاف بھی خوش ہو گیا کسمر بھی خوش اوئے تو خوشی خوش چلی ہم لوگ بات کرتے ہیں ریتیش کی ایڈوکیشن کی تو میں آپ کو بتا دوں ریتیش کالیج ڈراؤپ آؤٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کہیں نہ کہیں پر ایک اوئے روم بک ہو رہا ہے مطلب جب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب سے لیکن اب تک ایک ہزار سے زیادہ اوئے رومز بک ہو چکے ہیں ایک بات اور بتاؤں قریب بائیس دسمبر دوزار اٹھانہ کو ایک لاکھ ارتیس زار سے زیادہ اوئے رومز بک کیے گئے تھے یہ صرف ایک دن کی بکنگ تھی بہت بڑے بڑے اوارڈ بھی ان کو مل چکے ہیں جیسے فوربز 30 اندر 30 لسٹ میں یہ امدانی امبانی کے ساتھ میں ٹکر لے رہے ہیں ان کو top 50 entrepreneurs by tata first dot award بھی مل چکا ہے پھر ان کو 2014 میں tie award بھی مل چکا ہے یہ global entrepreneurship awards india کی finalist تک بھی پہنچ چکے ہیں he is named as one of the 8 hottest teenage startup founders in the world and world's youngest CEO at 17 2018 میں Barclays entrepreneurs کا خطاب تو مہی چکا ہے بشپن سے ہی بہت دور کی سوچ رکھتا تھا یہ ریتے شکر وال اپنے پریبار میں سب سے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ الگ ہٹ کر کے سوچ تھی شخص کی اس کے تین بھائی بہنوں نے انجنئرر کی لیکن یہ بہت کچھ بڑا انجنئرر بننا ہے اور آج یہ ورل کا ینگ سیلف میں انجنئرر ہے سکول ختم ہونے کے بعد اس کو بھیجا کوٹا میں انجنئرر کرنے کے لئے لیکن اسے راستے میں سن لیا کہ ہر سنڈے کو ڈیلی کے اندر سیمنار ہوتے ہیں انترپنر کے اوپر سٹارٹ اپ کے اوپر یہ پیسے کٹھے کرتا ٹرین کو پکرتا اور ڈیلی پہنچ تا کوٹا سے بنا گھر پہ اوڈی سب میں بتائے ہوئے کہ یہ ڈیلی جا رہا اور یہاں پر آکے سیمنار کو اٹینڈ کرتا اس کے دماغ میں آگیا کہ مجھے سٹارٹ پت اور بتاتا ہوں جب یہ چھوٹا تھا تیرہ سال کا تو یہ سم کار بیچا کرتا تھا ہون ہار بیر مان کے خود چیت میں پات اویو کا مطلب ہوتا ہے on your own یعنی خود اپنی پسند کا ہوتل بک کر سکتے ہے چلو کام تو سٹارٹ ہو گیا لیکن اب پنڈنگ کا سی آئے تب اس کو پت چلا 20 under 20 تھی fellowship کے بارے میں اس fellowship کے جریے 20 ورش کی کم عمر کے 20 entrepreneurs کو چنا جاتا ہے اور ان کو ایک لاکھ ڈالر یعنی قریب 75 لاک روپے کی راشی دی جاتی ہے اس میں ریتیش اگروال نے اپنے idea کے بارے میں بتایا اور چن لیا اس کو یہ fellowship کے لیے چنے جانے والے ریتیش ایشا کے سب سے پہلے انترپناہ بنے جب ان کو یہ fellowship ملی تو انہوں نے وہیں پڑھ یہ دو باتیں سکھی پہلی بات always think big بھلا سوچو دوسرا be innovative دوسروں سے ہٹ کر کے کچھ کرو انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی ہٹل چین ہیں ان کے پاس سو سے کمرے نہیں اور جتنے بھی 90% ہٹل تھے چھوٹے والے ان کے پاس سو سے زیادہ کمرے نہیں انہوں نے کہا کیا بات ہے کیا موقع چوکہ لگا جاتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے موقع اویو کے دیکھو میں تمہارے پاس کسمر تو لے کر آن گا لیکن تمہیں ان کو ساری فسیڈیز دینی ہوگی تو اپنے ہوتلز کے روم کی ساری فوٹوز کو کھیج کر کے میرے پاس بھیج دینا میں کسمر کو دکھاؤں گا جس کو پسند آئے گا کسمر اسی کے پاس جائے گا کسمر کو اس ہوتل کے پاس تو بھیج دینا ہوگا ہوتل سے کبھی دے دیں گے ہم ساری سائج صفائی گے ساری فشیڈ دیں گے تم بس کسمر کو لے کے آؤ ہمارے پاس گرو گرام کے ایک ہوتل سے اس نے شروع کیا اور جب دھیرے دھیرے اس کا یہ فارمولا چلے لگا ایک کے کر دوسرے سارے کے سارے ہوتل اس کے پاس آتے چلے گئے ہمارے پاس لاؤ ہمارے پاس لاؤ کسمر ہم بھی ساری پسیڈ دیں گے ہم بھی اپنے چھوٹے سی ہوتل کو فائیو سٹار ہوتل جیسا بنا دیں گے کسمر لے آؤ بس بس صحیح کر 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 کریب سارے تین سو شہروں میں پانچ لاکھ سے زیادہ روم سائیں اویو کے پاس اویو کے بزنس مورڈل کو اچھی تا سمجھ جہاں پہلے گھوم گھوم کر سستے کمر ہوتل لوگ دیکھا کرتے تھے آج صرف ایپ کے ایک کلک میں بکنگ آپ کو سستے دام پہ ہوتل بڑے رام سے مل سکتے ہیں وہی انہیں ہوتل والوں کو اس کے تھوڑے سے پیسے میں جاتے کسی اور کا گھر کسی اور کی پراپٹی کرائے پر دلا 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 کے کھر بھر 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 چھوٹے سے شہر کر رہنے والا یہ لڑکا آج بھارت کا ینگیس بلینر بنا ہے دوزہ بارہ میں ایک چھوڑے سے بزنس سے شروع کیا تھا آج دنیا بھر میں قریب ساڑھے آٹھ زار اویو ہیں اویو آج لگ ہر چوک چرائے پر ہے کسی بھی کسی کسی جس کو ہوتل چاہیے یہی سننے کو ملتا ہے آس پاس کوئی وہ یو ہے کیا ان کے سٹارٹ اپ کا آئیڈیا بہت سمپل تھا کم پرائز میں اچھی کو پروائیڈ کرانا ریتیش کا کہنا ہے ایسے کسی کوئی بھی چاہے گا کہ اس کا کام سسنے میں ہو جائے اگر آپ بھی سٹارٹ اپ کنا چاہتے ہیں تو پہلی بات آپ کے پاس ہو نا چاہیے کہ لوگ کی مشکلوں کا کوئی سلویشن دوسرا وہ سستہ ہونا چاہیے تیسرا گھر پہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے ساری سو بدھائیں مل جائیں تو بات ہی کیا اپنے آپ کو کسی جگہ پر رکھ کر سوچ اس کو سکیل کرنا ہے اپنی ٹرن او کو کئی گناہ کئی سو گناہ کئی ہزار گناہ بڑھانا ہے یہی سب کچھ ہم کرتے ہیں اپنے بزنس کورس بنچ مارک بزنس میں آئیے ہماری کانسلر سے ملیے اگر فنڈنگ چاہیے تو کیسے پر پر دینی ہے کیسے اپنے آپ کو پریزن کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو ڈجیل کرنا ہے اپس بنانی ہے کیسے راستے کی مشلوق کو ہٹا کر کے اپنے سٹارٹ اپ کو بہت بڑا بنانا ہے کیسے اپنے اپ کو لاکھوں میں ڈاؤنلوڈ کروانا ہے اسی کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کورس کے اندر اس کے علاوہ آپ ہمارا پبلش مین کورس بھی جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کو اور بھی نئی نئی ویڈیوز بنا بنا کے دیدہ جاؤ تو نیچے کے کمن سیکشن میں جا کے بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کون سی ٹاپک رہے اور اس ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے شیئر بھی کر سکتے ہیں تک تک میں ملتا ہوں آپ کو نیچ ویڈیو میں بابائش شبک بی